یہ ہے پرائم نیوز کیونکہ سچ ضروری ہے کیا سماج کی آخری پنتی میں آخری جگہ پر کھڑا ہوا بیکتی ہماری سرکاروں کے لیے ہماری سیاسی پارٹیوں کے لیے محض ایک ووٹ بینک ہے کیا غریب جھگیاں ملن بستیاں اور یہاں پر رہ رہے ہیں لوگ صرف اور صرف ستہ کے لیے سیاسی روٹی سیکنے کا ایک ذریعہ ہیں یہ سوال اس لیے کیونکہ ملن بستیوں پر مہا سنگرام پارٹو لے کر کے آج ہم آئے ہیں اس پر پچھلے دو دنوں سے لگاتا رہا ہم بیٹھ کر کے اسٹوڈیو میں اپنے خاص ممانوں کے ساتھ میں چرچہ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس بیچ میں کوئی نے کوئی ایسا بیان سیاسی گلیارے سے ستہ کی پکش کی طرف سے یا پھر وپکش کی طرف سے آتا ہے جس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں ایک جنتہ کے اندر ایک گیسہ بڑھتی ہے کہ آخر ستہ پکش یا وپکش محض سیاسی ووٹ ان دلنت یا ملن بستیوں کو سمجھتا ہے از ایسے میں سوال یہ ہے کہ ان ملن بستیوں پر جو کچھ چل رہا ہے ایک عدیہ دیش کے ذریعے تین سال تک راہت کی جواد سرکار نے کیا اس کا ویروت یا اس پر کٹاکش کانگریس پارٹی یا وپکش کی نیتہ تو کر رہے ہیں مگر ستہ پکش بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ صاحب اس سے پہلے ہم سے پہلے جو سرکاریں تھیں یعنی کہ کانگریس پارٹی اس نے کیا کیا تھا تو سوال یہی ہے کہ کیا ستہ پکش اور وپکش محض سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے مددہ ملن بستیوں کو غریبوں کو کمزوروں کو ان کا حتیشی بنا کر خود کو کھڑا کر کے ساتھنے میں کر رہی ہیں آج ہم ان تمام پہلوں پر چاشا کریں گے اور ذمہ دار ان کے لیے کون ہے اس سمسچہ کو شروع کرنے کے والا کون ہے وہ شخص کون ہے وہ پارٹی اور اس سمسچہ کی شروعات کے بعد میں جتنے بھی سرکاریں آئیں انہوں نے اس کا سمدھان اب تک ڈھوٹا کیوں نہیں ان کے تمام پہلوں پر چاشا کریں گے مگر میمانوں کی طرف روخ کریں ان کا تعریف آپ سے کرائیں اس سے پہلے جلدی سے چھوڑی سے ریپورٹ اتکرمن ہٹاؤ ابھیان کے تحت بستیوں کو ہٹائے جانے کے نوٹیس کے بعد اتراخن کی سیاست میں بستیوں پر مہا سنگرام جاری ہے ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے ستہ اور وپکش دونوں ہی ملن بستیوں کے ہٹیشی بنے ہیں ستہ تین بی جے پی سرکار نے ملن بستیوں کے لیے نئے ادھیادیش کلا کر انہیں فلال تین سال کے لیے بنداتمک کاروائی سے بچا لیا ہے لیکن کانگریس اسے چناوی ہتھکنڈا قرار دیتے ہوئے اس مدے کو لگاتار برقرار رکھے ہوئے ہے جہاں موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے مکشمنٹری نے اپنا سممان کارکرم ستھگت کیا لیکن کانگریس نے سی ایم کے سممان کے دن کو اپمان کے دن میں تبدیل کرتے ہوئے پورے پردیش بھر میں مکشمنٹری کا پتلا پھوکا ملین بستیوں کے لیے جب ہماری سرکار تھی تو ہم نے اس پردیش کے اندر ایک کانون بنانے کا کان کیا جس کے تحت ملین بستیوں کو مالکانہ حق دینے کے لیے ان کی بنمتی کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ میں وہاں بکاس کے لیے ہم نے کانون بنایا تھا لیکن سرکار گٹھن کے بعد جب اتکرمن کے پریپیکش میں جو ہے ہائی کورٹ میں وعد دائر ہوا تو سرکار مجبوطی کے ساتھ ملین بستیوں کا پکش ہائی کورٹ میں نہیں رکھ پائی جس وجہ سے اتکرمن کے تحت ملین بستیوں کو بھی لیا گیا مکشمنٹری بھی پکش پر حملہ ور ہے انہوں نے کہا پہلے کانگریس بتائے کہ کانگریس نے ملین بستیوں کے لیے کیا قدم اٹھایا ہم تو ابھی ہمارا ڈیل سال نہیں ہوا ہے ہم اسے لائے ہیں لیکن جو اس طرح کے سوال کھڑا کر رہے ہیں ان کو اپنی گریوان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کب لائے تھے وہ کب لائے تھے اس کے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو جو میٹیوں لائے تھے جو ایکٹو لائے تھے اس میں کیول چھتیس پریوار اس میں کبر ہو رہے تھے چھتیس پریوار پچاس ہزار پینتہلیس پچاس ہزار کے بیچ میں پریوار ہیں ان میں سے چھتیس پریوار ہی کیول کبر ہو رہے تھے اور ان میں بھی کسی کو مالکانہ حق ان کے دوارہ نہیں جیا گیا ملین بستیوں کے مدے کو لے کر سرکار اور ویپک شامنے سامنے ہے سوال یہ کہ آخر ملین بستیوں کا ہتیشی کون ہے دہرادن سے وکرم شریفاستو کے ساتھ بیورو ریپورٹ پرائیم نیوز تین خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں ان کا تعریف آپ سے کراتے ہیں نیرش کولی جی ہے ورشت پتکار سمانت مہمان آپ کا سواگہ تھے ساتھ میں ہیں ونود انیال جی ہے ورشت نیتری بھارتی جنتہ پارٹی کی اور تاہری علی جی ورشت نیتہ کانگریس پارٹی کی آپ تینے لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگہ تھے آپ لوگوں نے وقت نکالا شروعات میں نیرش کولی جی آپ سے کرنا چاہوں گا آج کی چجرہ کہ پارٹو کر کے ہمیں چلانا پڑ رہا ہے کیونکہ آج بھی اسی مددے کو لے کر کے ہمیں ایک بار پھر سے اسی کو اور بستار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کس طور پر اسے دیکھا جائے اس سمسیہ کا سمادان کیا محض تین سال کے لیے دادیش لے آئی ہے سرکار اس سے ہو جائے گا سرکار کا جو رویہ سرکار کے جتنے بھی قدم اٹھ رہے ہیں کیا وہ کافی ہے چرچہ جس بات کو لے کر کے پورے پردیش کے اندر ہے کس بات کی پرتکریہ کس طریقے سے آپ اپنی بات رکھیں گے جبار بھائی دیکھے کہ جتنا عام نے ناجیق سے دیکھا ہے ملین بستیوں کو ملین بستیوں پر کوری جو ہیں ووٹ بینک کی راج نیٹی ہوتی رہی ہے اور آج کنی بزیوی جمانہ بیٹ گیا ہے یہ ملین بستیوں کو بسے ہوئے اور ان بستیوں کو بسانے والے بھی ہمارے جو ہیں راج نیتا ہی ہیں پولٹیکل لوگیاں راج نیتک سنڈرکشن میں ان بستیوں کا جو ہے گساوٹ ہوئی ہے ان کی اور تمام طرح جو صوبیدائیں دیئے ہیں وہ سرکاروں نے دیئے ان کو لیکن جہاں تک بات رہی کی مالکانہ حق دینے کی بات تو 2017 سے پہلے جب کانگریس کا کاریکال ختم ہونے والا تھا 2016 میں کانگریس نے ایک یہ کہہ دیں کی چناؤ سے پہلے ایک کارڈ پھیکا تھا ان کو مالکانہ حق دینے کے لیے اور ایک سرکاری پرکریہ کے تحت جو ہے ایک قانون بنانے کی پروسیس شروع کی اور چناؤ آتے آتے جو ہے وہ پروسیس جو ہے بیش میں ہی جائے گی اور اس میں سب سے بڑا نکونہ یہ ہے جبار بھائی کہ ملین بستییں جو ہیں وہ ٹوٹلی سرکاری جمین پر بسی بھی ہیں جس میں ورگ تین اور ورگ چار کی لینڈ ہے اور کہیں نہ کہیں تو کچھ جو بھارت سرکار کا جو ریلوے بھی بھاگیا یا اس کی بھی جمین آگی جب کانگریس نے یہ پروسیس شروع کرا شروع تو کر لیا لیکن اس میں اتنی تکنیکی خامیاں اور اتنی جتلتائیں ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سرکار اس کام کو جلدی سے کر پائے گی مالکانہ آگ دے پائے گی کیونکہ ابھی ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز آپ دیکھ لیں اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز دیکھ لیں تو اس میں صاف ہائی کورٹ کے آدیش میں یہ کہا گیا ہویا ہے سرکار کو یہ آدیش کیا ہے کہ اینی گورنمنٹ لینڈ کوئی بھی سرکاری بھومی اگر اویت کبجے میں ہے آدھی کرمن میں ہے تو آپ اس کو ترنت خالی کرائیں یہی بڑی بہے وجہ رہی کہ سرکار اسی لئے آدیش لے کے آئی اور پشلی سرکار بھی جو مالکانہ آگ جو کہہ رہی ہے کہ وہ پروسیس تو شروع کر کے چلی گئی لیکن وہ مالکانہ آگ کیوں نہیں دیکھ پائی کیونکہ اس میں تمام طرح کی کھامی ہے اس سے پہلے اگر ہمیں کوئی مالکانہ آگ دینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا لینڈ ایکٹ ہے جو بھوک کانون ہے ہمارے اتراکھنڈ کا اس میں بہت سارا سیر پدل کرنا پڑے گا بہت سارا سنشون کرنا پڑے گا اور واقعے میں ان کو مالکانہ آگ دینا ہے اب یہی وجہ ہے کہ کانگریس کو یہ لگ رہا کہ ہم نے کانون بنائے اور ایسے میں سوال سوال یہ بنتا ہے سیدھا سیدھا تائر علی صاحب تائر علی صاحب سیدھا سیدھا سوال یہی بلتا ہے کہ کیا کانونگریس پارٹی کی سرکار نے اس سمسیہ کا سمدان کرنا ہی نہیں چاہا منشاہ ہی نہیں تھی اس لئے اس کو ہیرہ حوالی کے ساتھ میں یا تقنیقی خامیوں کو رکھ کر کے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی بختی طور پر دیکھیں جب بارسام دیس اگست دوہیار سولہ کو کانونگریس سرکار اس میں اپنا کانون لے کے آئی ملین بستو کے لئے اس میں مالکانہ حق اور نیابتی کرن کا جو حق دیا گیا وہ لائی اس کو پاس کیا کانون کو لیکن جو آگے جو سرکار آئی پھر اس کی نیت ساپ نہیں تھی کیونکہ گریبوں کی ہیتے سی کبھی بھاج پا رہی نہیں تو اس لئے اس نے صحیح طریقے سے نیالے میں اس کا پکس نہیں رکھا آج اس کا کھامیاجہ گریب بستیوں کو ملین بستو کو جو اٹھانا پڑا ہے اس کی لئے ایک لائن کر کر کے دوسری پارٹی کی سرکار سے آپ چنے جاتے ہیں گریبوں کو اجانا جانا ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ سے پوچھوں گا کہ ان کی سرکار نے کیا کیا مگر آپ ہی بتائیے نا کہ آپ کے سرکار نے اس میں کتنی سمویدن شلطہ دکھائی کتنی سنجیدگی دکھائی نتیجہ نہیں نکلانا آپ کے سرکار نے جو کچھ خدم اٹھایا وہ ایسا لگا کہ بس آپ اس کو منشاہ نہیں تھی اس کے سمدھان کرنے کے لئے نہیں ایسا نہیں ہے ہم قانون لے کر آئے قانون کی ہم نے پیروی کی لیکن سرکار بدلنے کے ساتھ ساتھ جب سرکار بدلی تو سرکار نے نیالے میں اس کا پچس ہی طریقے سے نہیں رکھا جس سے نیالے سے اسے دستکرن کے آرے سے ہو چکے اب اپنا ایک تین سال کا عدیہ دیس انہوں نے پاس کیا ہے وہ بھی ڈیڑھ سال اس سرکار کو ہو چکے ہیں آگے ان کے جو ساڑھے تین سال بچے تین سال انہوں نے اسے توڑنے کی جو قانون بنایا ہے اسے روکنے کا قانون بنایا ہے اگر ان کی منصہ صحیح ہے تو انہیں مالکانا حق دےنا انہیں نیمتی کرن دے اگر ان کی منصہ صحیح ہے گریبوں کے لئے ملیر بستیوں کے لئے تو یہ کام کریں اب انہوں نے ان کے لوگ سبا کے چنوہ بھی نکل جائیں گے اب جو ہمارے نگر نکائے ہیں اور ہماری جو پنچائے کے چنوہے ہیں وہ ہو جانے ہیں اب بچے چھ مینے چھ مینے کے بعد یہ اس میں آ جائیں گے یہ ان کی منصہ ہے گریبوں کی کبھی ہی تیسی بھاجبہ سرکار رہی نہیں ہے تو دیکھنے میں دیکھ لیجی تو اتھیاس ہے بینو دنیال جی بینو دنیال جی یہ بات سچ نہیں ہے کہ منصہ ہی چاہے آپ کی پارٹی کی سرکار ہو یا کانگریس کی بھی سرکار ہو اس سوال اٹھ رہے ہیں آپ لوگوں کی منصہ کی اوپر کہ منصہ ہی نہیں اس کے سمدان کی آپ کی سرکار ہے آپ کی سرکار نے صرف ایک عدیادش لانے کے بجائے کے علاوہ اور کیا کیا ہے دیکھیں پہلے تو میں سیدھا یہ اس کا خننن کرتی ہوں کہ بوڑ بینک کے لیے بہارتی جنتہ پارٹی کا جو مول ادیش ہے وہ پنڈی دین دیال اپا گیا میں دیکھیں 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 اونیاز comentário آپ اپنی پارٹی کا سدھانت بتائیں گے کانگریس اپنی پارٹی ہر پارٹی کا سدھانت وہی ہوتا ہے ہر پارٹی کا س fim وہی اچھا تام کرنا ہی ہوتا ہے سوال سدھانت ہمارے پارٹی سدھانت خراب ہر شخص ہر پارٹی کا مرنس اپنی پارٹی وہ شدھانت خراب سوال یہ ہماری پارٹی مالو گز ارتی رتی ہر ہمارے ملین بستیوں کے لیے ملین بستیوں پہ ہی آ رہی ہوں ملین بستیوں کے لیے جو ادھیا دیش لایا گیا ہے مانیا ہائی کورٹ میں جا کر ہم ادھیا دیش لایا ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے ہماری مانیا پردان منتری جی نے اور مکھا منتری جی نے کہ تین سال میں ہم ان لوگوں کو آواز دیں گے اور کانگریس پارٹین نے کیا کیا ہے انہوں نے کیول ان گریبوں کو دھکے مار کے اس ادھیا دیش میں کہیں بے پنیرواستہ کئی زکر نہیں ہے کئی مالکہ راہت تک کئی زکر نہیں ہے انہوں نے ان بستیوں کو رکھنے تاہر علی صاحب دو ادھیا دیش لائے ہیں وہ 36 پریواریوں کا ہے ہم لوگ جو اب ادھیا دیش لائے ہیں وہ 40 سے 45 ہزار پریواروں کو ہم سبیدہ دیں گے ان کا تین سال میں ہم ان کا پنرواست کرائیں گے اور ان کو سمان درجہ دینے کا ہمارا پورا وہ ہے لیکن کانگریس کی طرح نہیں آج پتلا پھوکنے چلے ہیں اتنی عطی ورشتی اولا ورشتی ہو رکھی ہے اور ان لوگوں کو ایک بس ان کے ہاتھ میں ایک موت ارے کیا پتلا پھوک رہے ہیں اتنا ہمارے آبد آئی ہوئی ہے ہمارے اتراخن پہ ان کو اس بات کی چھنٹا نہیں ہے ان کے سارے نیتا ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن جنتا کی چھنٹا کا ان کو کہیں پر بھی یہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جنتا کا کیا ہوگا اس اتراخن کا کیا ہوگا میں یہی اور ہم لوگ سب کا ساتھ اور سب کا بکاس کو لے کر کے چل رہے ہیں اور مانے مکھے منٹری جی بہت ہی سدے قدموں سے اس اتراخن کو اس دیڑ بھومی کو بکاس کے اور اگریسر کر رہے ہیں ہم لوگ مگر جسے مکتر بات یہ رہی ہے ہم بسدر قدم بکم والے ہیں سانسکر تک راستو بات کو ملن بستیوں کا ہم نے کہا ہے نا ہم ان کا پنرواز کروانا پنرواز ہوگا ان کو صحیح دی جائے گی مالکانہ حق ہمدیدن سرکار ہے ملنہ وادی دشتی کور رکھتی ہے اور میں چاہتی ہوں کیا آپ کی پارٹی ان ملن بستیوں کے لوگوں کو ان کا ملکانہ حق دینے جا رہی ہے ہم لوگ ان کو پورا پورا ہتیسی ہیں ہم ان کے ہم ان کا رہن سہن ہم ایسا نہیں ہم دھکا مارنے والوں میں سے نہیں ہے جس طرح کانگریس کر دیتی ہے کہاں ہے ان کا وہ اگر یہ دوہزار سولہ میں لائے ہیں تو کیا اللہ انہوں نے دمپ کر دیا تھا جو انہوں نے انہوں نے کرائی نہیں کچھ اس پہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا تو آج یہ نوگر نہ آتی یہ کرا جرا جو ہے کیول کانگریسر کیول کانگریسر ہم لوگ اس میں صدا کر رہے ہیں کیا تروین سنگھ راوت کی سرکار ملن بستیوں کے لوگوں کو ان کا مالکانہ حق دے گی اس لائن پر سوچ رہی ہے سرکار تروین جی کی سرکار سروانگین بکاس کرے گی سب کا اور اس کو مانو داوادی دشتکون اپنائے گی سمبیدن سیر دشتکون اپنائے گی ہم ایسے نہیں ہیں ہماری پارٹی بکڑم بکڑم کو مانتی ہے اور ہم بوٹ بینجلے نہیں بوٹ بینجلے کانگریس کرتی ہے کیا سرکاروں کے پاس میں پارٹیوں کے پاس میں کوئی بوٹ بیٹ نہیں ہے بلن بستیوں کو لے کر کے کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے کیا اس بات کی کمی ہے کیا ویژن کی کمی ہے یا منشاہ کی کمی ہے یا بلپار کی کمی ہے جبار بھائی دیکھیں کی میں نے پہلے ہی آپ کو ایک چیز شروعات میں جگر کرا کی ملین بستیوں کو لے کر اتنا بڑا تقنی کی پیچ ہے کی ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے سرکاری لینڈ پہ بسی بھی ہیں اور اس میں بھارت سرکار کی لینڈ بھی ہے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ساپ ڈائریکشن ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن یہ ہے کہ ندی کنارے سو میٹر کے دائرے میں آپ کسی طرح کا بھی کوئی ڈیولیمنٹ نہیں کر دیں اور ہائی کورٹ نے ابھی یہ آدیش کہا ہے کہ جو بھی سرکار کی لینڈ جو عویت کبجے میں ہیں ان کو تتکال ہٹھائے جائے ان لوگوں کو اینی گورمنٹ لینڈ جو ہے میرا کہنے کا مطلب ہے میں سیاسی اس بات پہ کہہ رہا ہوں تمام گاؤں چھ سال کے بعد وستاپن کی راہ دیکھ رہے ہیں آج بھی کانگریس کی سرکار چلی گئی اس کے بعد ڈیٹھ سال ہو گیا بی جے پی کی گورمنٹ ہوگی ان گاؤں کو نہیں ہم بسا پائے تمام داموں کے بعد اور کانگریس کی گورمنٹ 2016 میں جو لے کے آئی اس کانون کو لے کے آئی آپ implement کیوں نہیں کرا پائے ہمارے کانگریس کے ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے کہ ہم کانون لے کے آئے آپ کیوں نہیں implement کنا پائے آپ کیوں نہیں مالکانہ آگ دے پائے آپ بات بی جے پی پی آگئی آپ ادھیا دیش لے کے آگئے آج ادھیا دیش لے کے آیا اس میں تین سال کا سمیہ ہے جب آپ تین سال کے سمیہ کے بات کو سمجھئے ہیں جبار بھائی جب اگلے تین سال آئیں گے تو تب یہ گورمنٹ بھی چناؤوی موڈ میں آ چکی ہوگی یہ پھر اگلی سرکار کے لیے چھوڑ جائے گی کیونکہ اس میں اترے تقنیقی پیچ ہیں آپ اس ماملے کو بہت جلدی سے سو جا نہیں سکتے پانچ سو بیاسی ملین عوید بستی ہیں ہمارے ہاں اس میں قریب بارہ لاکھ لوگ ہمارے ہاں رہتے ہیں یہ سارا کا سیارا جو ہے آگے کیونکہ نکاہ چناؤ آ رہے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ چناؤ آ رہے ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے یہ ادھیا دیش لے کے آئی ہے اور کانگریس کی جو گورنمنٹ 2016 میں لے کے آئی تھی وہ 2017 کے ویدان سباہ چناؤ کو لے کے آئی تھی اس کی دیو سوڑ بینک پہ نجر تھی تو اگر آپ نے اس روڈ میٹ پہ کام کرنا ہوتا تو پچھلے پانچ سات دس سال آپ کو بھی موکہ ملا آپ کو بھی موکہ ملا دونوں کو موکہ ملا آپ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے جب آپ ایک سال میں کوئی حل نہیں نکال پائے اور تو آپ کیسے حل نکال ہوگے اس کا کہ ملین بستیں آٹیں گے نہیں لیکن تاہیر علی صاحب تاہیر علی صاحب تھوڑا سا سندے اس لیے ہو رہا ہے ٹھیک آپ بات پوری کر لے میرے کو سندے تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ جیسی سیاسی غلیاروں میں ایک چرچہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ادھیا دیش کو بھی کہیں سپریم کوڈے ہائی کوڈ میں چیلنج نہ ہو جائے اس طرح یہ بھی چرچہ چل رہی ہے تو تب کیا اس کنڈیشن میں کیا ہوگا ملین بستیوں کا آپ یہ سمجھئے اس بات کا کہ ملین بستی کے لوگ جو ہیں نہ آج کی ویٹ میں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں بلکل بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ایسے میں تاہیر علی صاحب کیا آپ ایک بار پھر سے اپنی پارٹی کی لائن کو بتائیں گے پردیش کی جنتہ کے لیے کہ اگر ٹھیک ہے دوہزار بائیس تک کا ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہے بی جی پی نہیں کہ ہم سب کو گھر دینے کا کام کریں گے ایک الگ پہلی ہو حالانکہ بی جی پی نہیں بتایا کہ کیا ملکانہ حق دے گی ملین بستیوں کو ان کے لوگوں کو یا نہیں دیں گے مگر کانگریس پارٹی کی لائن اب آگے کیا ہوگی دوہزار بائیس میں اگر صحیح سرکار نہیں کرتی اس پر کوئی کام آپ سکتہ میں باپس آتے ہیں آپ کی پہلی پراتمتہ میں یہ شامل ہوگا دیکھیں جب بار صاحب ہم نے پہلے ہی کہا کہ دس اگرست دو جار سولہ کو ہم نے ایک قانون بنایا مالکانہ حق کا اور اس میں بھاجبہ کے کچھ لوگ نیالے چلے گئے اس لیے یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا جیسے ہی سرکار بدلی سرکار کے بدلنے سے ہی بدلنے کے بعد اس کی پیروی نیالے میں اچھی طریقے سے نہیں ہو پائی کیونکہ ان کی منصہ نئی تھی کہ یہ ملین بستیہ بسی رہے دریبوں کو اوجاننے کا ان کا پورا من تھا اس لیے انہوں نے پیروی نہیں کی اور آج یہ ملین بستیہ اوجڑ رہی ہے جسے یہ آج آج ساتھ طریق کو انہوں نے کہا کہ ہم سمان سماروں بنا رہے ہیں کہ ادیادیس ہم لے کے آئے انہیں بچانے کے لیے پھئی ادیادیس اگر لے کے آئے تو انہیں ادیادیس کے ساتھ ساتھ مالکانہ حق دینے کا بھی وہ کرے نا اس میں کانون پاس کرے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلے کانون لے گئے اور آج ہم گریبوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ملین بستی والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم یہ لڑائی سڑک سے لے کے صدن تک لڑیں گے اور دو جار بھائیس میں ہماری سرکار واپس آتی ہے تو ہمیں کانون ہوئے ہیں لڑائی لڑنے کا کام بپکش کا ہوتا ہے سنست سے لے کے سڑک تک مگر جب ستہ میں آتے ہیں تو یہ لڑائی کا جذبہ دکھتا نہیں ہے جب آپ کے پاس میں کام کرنے کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس میں پاہر ہوتی ہے تو پھر اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جسے شاید بنشاہ نہیں ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہیں صرف آپ کی پارٹی کی نہیں اب ایسے میں دو ہزار بائیس تک کا کیا انتظار کرنا پڑے گا بھنو دنیال جی اس کے علاوہ کوئی آپشن اور ہے کہ سب کو گھر دے گی آپ کی پارٹی کوئی اور راستہ آپ سجائیں گی کانگریس تو کیول گھڑیا لے آنسو بہاتی رہتی ہے کانگریس کے پاس اور کوئی کام تو ہے نہیں کیول گھڑیا لے آنسو بہاتی رہتی ہے آج ہم ہم لوگ جو ہیں ہماری پردیس کی سرکار ہمارے بیڈائے 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 دو جار چورہ میں کہتے ہیں آر ایک بی وادہ اس میں تحید پراتیا انہوں نے بیڈائے آپ دیکھ لیے وہ جنیتہ کے ساتھ ایگریبینٹ کا اس ایگریبینٹ پر انہوں نے کبھی کام کیا ہی نہیں جوٹ بولنے کے علاوہ یہ کچھ بکرے گا آپ کچھ رہے مالکانہ حق دیں گے وہ دیکھو وہ تو کہتی مانوطہ کا تعم کرتے ہیں مانوطہ کام چا کرتے ہیں مانوطہ کام یہ کرتے ہیں کہ ادھو پجیوکا یہ کرجہ آمار کرتے ہیں اور کسانوں کی طرف نہیں دیکھتے یہ کرتے ہیں مانوطہ کام یہ گریبینٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ امیروں کے ساتھ ہے یہ امیروں کی پارٹی ہے امیروں کو آئی کام کرتی ہے آج ادھو پتے کے ساتھ کھڑی تینڈ کی سرکار ہماری پردیش کی سرکار وہ ادھو پتے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کسان چاہے جہندوب میں چاہے امیر چاہے اپنا نزی نالوں میں بھائے انہیں کو ہی لے نہ دینا اس کا نہیں ہے ملین بستیوں میں رہ رہے ہیں لوگوں کی چلتہ بھی ہے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں ان لوگوں کی ساتھ میں کیا سلوک بھنا چاہیے ان کو کہاں بسائے جانا چاہیے کون سے اس کی جگہ پردیش جہاں پر ان کو بسائے جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کے کوئی لائن دیکھتی نہیں کیونکہ اس پروگرام ساری کرم کو مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے وقت یہاں پر ختم ہو رہا مگر میں نینج کوئلی جی کیا کہیں گے آپ سرکار سے کیا کہیں گے ستہ پکش کے کیا کہیں گے بپکش سے کیا آپ کی مشوریں ہیں اس چیز کو لے کر کیونکہ یہ مددہ لگتار پچھلے اتنے عرصوں سے چلا رہا ہے اس کا سمدان نکل ہی نہیں پا رہا ہے جبار بھائی بہت پہچیدہ مددہ ہے کہ سرکاروں کے سامنے سب سے بڑی کھڑی ہو گئی کہ نہ تو ان کو ڈھنگ سے بسا سکتے ہیں اور نہ ان کو اجار سکتے ہیں بسانے کا مطلب آپ مالکان آپ دینے کی استطیق میں نہیں ہو اور اجار سکتی میں اس لئے نہیں ہو کہ آپ نے ان کو بسایا ہے آپ نے ان کو پانی دیا آپ نے ان کو بجھلی دی آپ انہیں سڑت بنا کے دیا آپ انہیں راشن کارٹ بانوایا آپ انہیں ادار کارٹ بانوایا آپ انہیں ان کی چھت بنوا کے دی تو اب اچھ اس سکتی میں آگے ہیں تو اب سرکار میں رہ کے تو بہت کچھ کہتے ہیں سب لوگ لیکن کچھ کرنہی پاتے پھر بپکش میں آگے رائے لیٹی کرتے ہیں دونوں پارٹیوں نے لگا داری یہی بات کئی ہے میں نے کہا کہ کانگریس آنے بڑی میں سرکار ایسا کر سکتی ہے سرکار کورٹ میں جائے کہ یہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں ہمارے پردیش کے باشندے ہیں ان کو ہمیں کہیں زمین دینی پڑے گی کسی ایک جگئی کو چن کر کے وہاں پر ان لوگوں کو بسائے جائے کیا ایسا سرکار لے سکتی ہے جبار بھائی میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں جتنا میں کانون کو سمجھتا ہوں میں نے ایک بات شروعات میں کہی تھی کہ ست سے پہلے ہمیں اپنا لینڈ ایکٹ ہے اس میں کہیں نہ تہیں سنشوذن کرنا پڑے گا اگر واقعے میں ایمانداری سے ان کو مالکانہ حق دینا ہے کیونکہ بھومی ادیادیش اور کانون میں جب تک ہم تھوڑا سا سنشوذن نہیں کریں گے کیونکہ یہ ساری لینڈ گورنمنٹ کی ہے اس کے لیے بغیدہ ایک کوئی سرکار پروویجن لے کے آئے اور اس کے بعد جب آگے بڑھے گی مالکانہ حق دینے کی بات تب آگے بڑھ سکتی ہے جی چلے اسی نوٹ کے ساتھ میں اور یہی نوٹ کو بکھانی پڑی یہ ختم کر رہا ہوں ایک پوزیٹیف نوٹ پر جو کہ نیرش کوہلی جی آن نے آپ نے بات رکھی امید کرتے ہیں کہ اس چیز کو سرکار بھی دھیان میں رکھے گی پلان کرے گی غور کرے گی اور امید کرتے ہیں اس سمسچہ کا اس جتل سمسچہ کا کوئی نہ کوئی سمسچہ نکلے گا آپ تینوں میمانوں کا بہت شکریہ نیرش کوہلی جی آپ کا وینود انیال جی اور تاہر علی جی آپ تینوں لوگوں نے وقت نکالا گا مگر سوال اس بات کا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے لے کر جس طریقے سے اس سمسچہ کو زیادہ جتل بناتی رہی ہیں سرکاریں یا پھر پولٹیکل پارٹیز کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ اس جتلتہ بھرے مدے کو لے کر اس کو آسان بنا کر کہ اس کا ایک ایسا سمدھان ڈھوڑیں جس سے ملن بستیوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی آسانی ہو ان کو بھی حق ملے زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی ان تک پہنچ سکے اور یہ صرف سیاسی مددہ یا ووڈ بینک تک محدود نہ رہے اسے کے ساتھ بڑی بحث میں ابھی کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے پرائیمیوز جس نے روشن کی آپ کی دنیا اور سب چلایا ہے بے فکر اب مائکروٹیک سوڑا پروڈک سے آپ کی سندگی میں نئے رن بھر رہا ہے مائکروٹیک روپ منترا پیس کریم میں ہے بارہ خاص آیورویدک جری بھوٹیاں جو سکن میں اپزورب ہوکے اسے اندر سے نکھا دیتی تاکہ پیس رہے برائیس اور سکن بھی ہو چاہے روپ منترا آیورویدک پیس کریم یہ کوئی گاسمیٹک نہیں آیورویدک آشدی ہے گھر میں جو نیا واتر پیوری فائر لگا ہے نا وہ تو ایمیونٹی بھی بوسٹ کرتا ہے تو آج سے جیو اور جگ جگ پیو روپ منترا پیس کریم میں ہے بارہ خاص آیورویدک جری بھوٹیاں جو سکن میں اپزورب ہوکے اسے اندر سے نکھا دیتی تاکہ پیس رہے برائیس اور سکن بھی ہو چاہے روپ منترا آیورویدک پیس کریم یہ کوئی گاسمیٹک نہیں آیورویدک آیورویدک